مور بھارت کا راشتر پکشی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی منموحک اور خوبصورت پکشی بھی ہے مور کے بڑے بڑے خوبصورت پنک ہر کسی کو پسند بھی آتے ہیں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مور ہمارا راشتر پکشی ہے لیکن آج بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں مور کے بارے میں جنہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے جیسے کی ایک کہاوت مور کے لیے بہت ہی زیادہ پرچلت ہے کہ مور کبھی سمبھوگ نہیں کرتے لیکن دوستوں یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت کیا ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے جانتے ہیں مور سے جڑی کچھ ایسی باتیں جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ نے شاید ہی سنا ہو مور کی تین پرجاتیاں ہوتی ہیں جس میں سے دو پرجاتیاں ایشیای پرجاتیاں ہیں اور ایک افریقی پرجاتی ہے اور ان میں سے جو دو ایشیای پرجاتیاں ہیں ان میں سے ایک ہے بلیو انڈین پکوک جسے ہم بھارتی مور بھی کہتے ہیں اور دوسری ہے گرین پکوک یعنی کی ہرامور اور جو تیسری پرجاتی ہے اسے ہم کانگو کے نام سے جانتے ہیں ویسے تو مور ایک پکشی ہے لیکن وہ زمین پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں وہ خیت جنگلوں ایوام گرم چھیتروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں مور ایک سروہہاری پکشی ہوتا ہے وہ مکھے روپ سے پودھوں، پھلوں، بیجوں، پھولوں کو ہی کھاتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی چیٹیاں، کیڑے، مکوڑے جیسی چیزوں کو بھی کھا لیتا ہے عام طور پر مور سب سے زیادہ اناج ہی کھاتے ہیں مور کسی بھی پدارت کو کھا سکتے ہیں چاہے پھر وہ جانور ہو یا پھول یا پھل یا کیڑے مکوڑے ہو مور کبھی بھی اکیلا رہنا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ اپنے پریوار یا چھوٹے سمہوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں انہیں اکیلا رہنا بلکل پسند نہیں ہے یہ بے حد ملنسار قسم کے پکشی ہیں مور کی پوچھ میں لگ بھگ دوستوں سے بھی زیادہ چمکیلے رنگ کے پنک ہوتے ہیں اور تو اور ان سبھی پنکوں میں بڑی بڑی آنکھوں والے نشان بنے ہوتے ہیں جو دور سے دیکھنے پر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور آکرشک لگتے ہیں مور کی زندرتہ کا کارن اس کے سب سے زیادہ اس کے پنک ہوتے ہیں عام طور پر مور کی عمر 15 سے 20 سال تک ہی ہوتی ہے لیکن کچھ مور 25 سے 30 سال تک بھی جیویت رہ جاتے ہیں اور تو اور نر مور مادہ مور کے مقابلے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ہندو دھرم گرند کے انسار مور اور اس کے پنک کو دھارمک نظریے سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہندو دھرم میں شری کرشن کے مکٹ پر مور کا پنک لگا ہوتا ہے اور تو اور مور کو بھگوان کارتکی کا واہن بھی مانا جاتا ہے ویسے تو مور کی آواز بہت ہی زیادہ تیز اور کٹھور ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ ایک جیسی آواز نہیں نکالتے ہیں مور ہمیشہ اپنی آواز بدل بدل کر نکالتے ہیں اور یہ جب بھی آواز نکالتے ہیں اس کی آواز بہت تیز اور بہت دور تک جاتی ہے مور کے شریر کے سجاوٹی اور سندر حصہ اس کے پنک ہوتے ہیں ایک مور کے اس کے پنک پونڈ روپ سے وکست ہونے میں قریباً تین سے چار سال لگ جاتے ہیں ویسے تو مور کو بھارت کا راشتے پکشی مانا جاتا ہے اور تو اور ہندو دھرم میں بھی مور کی بہت ادھک مانیتہ ہے اور مور کو گیان اور کرونا کا پرتیق کہا جاتا ہے بھارت سرکار دوارہ مور کو 1963 میں بھارت کا راشتے پکشی کھوشت کیا گیا تھا کیونکہ مور ایک پکشی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مور اڑ سکتے ہیں لیکن مور اڑ کر کبھی بھی لمبی دوری تیہ نہیں کر سکتا ہے مادہ مور ایک بار میں چار سے بارہ انڈے دے سکتی ہے اور تو اور ان انڈوں سے بچہ نکلنے میں لگ بھگ ستائی سے تیس دن لگ جاتے ہیں جنگل میں پائے جانے والے موروں کا جیونکال بہت ہی کم رہتا ہے کیونکہ شکاریوں کا بھے اور کٹھور موسم کے قارن اپنا پورا جیون نہیں جی پاتے ہیں وہیں چڑیا گھر میں رہنے والے موروں کا جیونکال تیس سے بتیس سال تک بھی ہو سکتا ہے مور کے پنکوں کے لیے کبھی بھی مور کا شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہر سال گرمی کا موسم ختم ہوتے ہوتے یہ اپنے پنک خود بخود جھار دیتے ہیں اور اس کے کچھ سمیں بعد نئے پنک آنے شروع ہو جاتے ہیں مور کے پنکوں سے کئی پرکار کے سجاوٹی سامان بنائے جاتے ہیں پرانے زمانے میں مور کے پنکوں کا اپیوگ لیکھنی کے روپ میں کیا کرتے تھے غور طلب ہے کہ پترکار سباچیت کے دوران شرمہ جی نے کہا تھا جو مور ہیں یہ آجیون بھرمچاری ہیں وہ کبھی بھی مورنی کے ساتھ سیکس نہیں کرتا اس کے جو آسو ہوتے ہیں مورنی اسے چک کر گربوتی ہوتی ہے پھر مور یا مورنی کو جنم دیتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بات میں آخر کتنی سچائی ہے ویجیان کے انسار بھارتی مور یعنی پاوک کرسٹیٹ سجھنڈ میں رہنے والا پکشی ہے دوسرے پکشیوں کی طرح اس میں بھی سمبھوگ ہوتا ہے سمبھوگ کے لیے سب سے پہلے مور مورنی کو رجھاتا ہے اس پکشی کا سمبھوگ کال جنوری سے ستمبر کے بیچ ہوتا ہے مور مورنی کو رجھانے کے لیے رین ڈانس کرتا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مورنی کی نظر اس پورے سمیں میں مور کے پیر اور پنکھوں کے نچلے حصے کی اور ہی ہوتی ہے اگر مورنی مور کے ڈانس سے سنتوشت ہوتی ہے تو وہ زمین پر بیٹھ جائے گی مور ایک الگ آواز کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اور پھر دونوں کے بیچ سیکنڈ بھر کا سمبھوگ ہوتا ہے سمبھوگ کی کریا کے پہلے مور دوارہ نکالے جانے والے آواز سے بھی جیو ویجیانیوں کو آشر نے چکت کیا کہ آخر مور ایسا کرتا کیوں ہے کیونکہ یہ مور کے شکاریوں کو بھی آکرشت کر سکتا ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ساتھ ہی اگر آپ کو مور پسند ہے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں جس سے کہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے